اسلام علیکم میں ہوں فیصل طارد آج 23 جون ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ آپریشن رجیم چینج کو کس طرح سے ٹاپ گیر لگ چکا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپریشن رجیم چینج اور ایمپورٹڈ سرکار کی جانب سے کس طرح سے تیزی لا دی گئی ہے ایک طرف سے خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ اور اس ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف زبان بھی سخت ہو گئی ہے اور جارہانہ طور سے اسٹیبلشمنٹ اور اس ایمپورٹڈ سرکار سے نمٹنے کا فیصلہ ہوا ہے دوسری طرف سے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ اگر خان جارہانہ ہوگا تو ہم بھی جارہانہ ہوں گے مقتصر یہ کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جھکنا نہیں ہے سرنڈر نہیں کرنا چاہے جو بھی ہو جائے خان کو دبانا ہے خان ہی شکست تسلیم کرے گا یعنی یہ جو خیل چل رہا ہے نا خطرناک خیل جو چل رہا ہے اس خیل کے نتیجے میں اگر شکست ہوگی تو وہ امران خان کو ہوگی اور اس خیل کے نتیجے میں چاہے تباہی ہو جائے چاہے بربادی ہو جائے اس حکومت کی مدت پوری کروائی جائے گی جتنے بھی اعتجاج ہو جائیں جتنے بھی جل سے ہو جائیں جتنی بھی مہنگائی ہو جائے جو جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں کہ آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں یہ یہ اچیو کرنا ہے وہ کر کے چھوڑنا ہے بدنامی آرڈی کافی ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقوں کی بھی ہو چکی ہے امپورٹڈ سرکار کی بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی عوام بددوائیں دے رہی ہے تو دے رہی ہے دیتی رہے لیکن جو مقصد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد ہر حال میں پورا کرنا ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو جی پاکستان بھر میں صحت کارڈ جو کہ ایک اچھا انیشیٹیو تھا پاکستان تحریکی انصاف کا دس لاکھ روپیہ اس میں دیا جانا تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے احساس پروگرام کو ختم کیا جا رہا ہے اچھا جی دنیا کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے سٹین فورڈ سٹین فورڈ یونیورسٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ دنیا کو دنیا کو پاکستان تحریکی انصاف کے چیئرمن عمران خان کے دیئے ہوئے احساس پروگرام سے سیکھنا چاہیے اگر دنیا اپنے آپ کو کوئی ملک فلائی ملک بنانا چاہتا ہے تو پھر احساس پروگرام جیسے موڈل کو اپنانا چاہیے یہ دنیا کی ایک ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹی کہہ رہی ہے اب آپریشن رجیم چینج کو کس طرح سے پر لگی ہیں خان صاحب نے کل ذکر کیا تھا کہ لاہور کے اندر ایک برگیڈیر صاحب کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے کہ آپ نے شہزادے اور شہزادی کی بات کو ماننا ہے اور ہر حال میں آپ نے جو بیس ہلکی ہیں وہ جیتنی ہیں اب بیس ہلکے جو ہیں نا وہ کی انڈیویجول سیٹ نہیں رہ گئی ان بیس ہلکوں کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر حمزہ شہباز کی حکومت خبردار الیکشن ایم پی اے کا نہیں ہو رہا الیکشن وزارتی آلہ کا ہو رہا ہے یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگی کہ جو بھی جیتے گا وہ پنجاب کا اگلا وزیر آلہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ پندرہ کروڑ سے لے کر بیس کروڑ نون لیگ لگا رہی ہے ایک ہلکے پر اور پھر جو ذاتی جن کو ٹکٹس دے گئی ہے ظاہر ہے وہ بھی سٹرانگ فیسز ہیں وہ بھی پیسے لگا رہے ہیں اور باقی جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ بھی اس الیکشن کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب پی ٹی آئی کے ووٹس کو توڑنے کے لیے ٹی ایل پی کو میدان میں اتارا گیا ہے ٹی ایل پی نے بیس ہلکوں میں اپنے بیس بندے کھڑے کر دی ہیں اب دوسری طرف پیپرز پارٹی اور نون لیگ اور باقی یہ جو اتحاد ہے پندرہ سولہ جماعتوں کا وہ مل کر الیکشن لڑے گی یعنی ایک طرف ٹی ایل پی ایک طرف یہ چودہ پندرہ جماعتوں کا اتحاد ایک ہی کینڈیٹ ہوگا دوسری طرف اکیلہ ہوگا پی ٹی آئی کا اور تیسرے نمبر پہ جو تیسری قوت ہے جو تیسری طاقت ہے بڑی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی اس اتحاد کے ساتھ ہوگی یعنی پاکستان کے مقتدر ہرکے اسٹیبلشمنٹ ٹی آئل پی یہ چودہ پندرہ جماعتیں ایک طرف اور پی ٹی آئی ایک طرف اب آپ اندازہ کریں کہ یہ الیکشن جیتنا کتنا مشکل ہوگا اور اگر اس الیکشن کو مینج کیا جا رہا ہے تو اسی لیے کہ تاکہ آپریشن رجیم چینج مکمل ہو سکے پنجاب کے اندر بھی اب کس طرح سے ملکی احساسوں کو بیچا جائے گا یہ بڑے دھیان سے سنیے گا کس طرح سے محشت کو تباہ کیا جائے گا کیونکہ آپریشن رجیم چینج کا جو بنیادی منصوبہ ہے کہ ملک کو کمزور کیا جائے معاشی طور پر کمزور کیا جائے اور اس کے بعد آپشن ہو آپ کے پاس اسرائیل کو تسلیم کرنے کا آپ کے پاس آپشن ہو بھارت کے سامنے سرنڈر کرنے کا اور بہت ساری اس میں چیزیں ہیں کیونکہ کل میں نے ذاتی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلامباز کے میریٹ ہوتیل کے اندر کانفرنس ہوئی ہے رجیم چینج کانسپریسی پر اس کے اندر شرکت کی ہے اور وہاں پہ خان صاحب بھی تھے فواد چودری اسد عمر صاحب وہ ظاہر ہے کل میں نے آپ کو بتائی تھا تو اس لیے وہاں پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے محشت کو ڈاؤن کرنا ہے تاکہ آپ دنیا کے سامنے سرنڈر کر سکیں آپ کو ایک بہان نہ مل سکیں اب جناب مفتا اسماعیل یہ کہتی ہے کہ ملکی اساسے بیچ کر رکم اکٹھی کریں گے ملک کے جو اہم ترین اساسے ہیں وہ ہم بیچ دیں گے اور اس سے ہم رکم اکٹھی کریں گے ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے آئیں گے دوست ممالک سے بھی ہمیں پیسے آئیں گے اور اس کی بنیاد پہ ہم ملک کے اندر خوشحالی لے کے آئیں گے شہباز شریف کہتا ہے کہ ملک تو دیوالیا ہونے جا رہا تھا ہم نے پیٹرول مہنگا کر کے گیس مہنگی کر کے بجلی مہنگی کر کے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا ہے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے ہمارا یہ پروگرام تھا پہلے ہمارا یہ پروگرام تھا آئیں گے نیب ختم کریں گے ریفارمز کریں گے اور الیکشن کروا دیں گے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ریجیم چینج آپریشن کو ٹاپ گیر لگ چکا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مدد پوری کریں گے محشت پوری کریں گے جبکہ محشت کے حوالے سے ذرا میں آپ کو بزید بتا دوں آئی ایم ایف کے ساتھ موائدہ نہیں ہو پا رہا آج شہباز شریف نے بھی اکسیپٹ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ موائدہ ہو جائے گا اگر آئی ایم ایف نے مزید شرائط نہ منوانے کا کہا تو پہلے جو ہے وہ ہم ہومورک پورا کر چکے ہیں اور اگر آئی ایم ایف نے مزید شرائط لگائیں تو پھر اس حوالے سے اس کے بعد پھر سوچا جائے گا لیکن شکترین کیونکہ ماسٹر مائنڈ ہے پی ٹی آئی کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے شکترین صاحب یہ فرماتی ہیں جناب وہ یہ فرماتی ہیں کہ چار سو چالیس عرب کا نیا ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور چار سو چالیس عرب کا نیا ٹیکس اضافی ٹیکس لگانے کے بعد نیا بجٹ ایک لائے جائے گا یعنی آئی ایم ایف کا بجٹ کیونکہ آئی ایم ایف نہیں مان رہی آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے چار سو چالیس عرب کا نیا ٹیکس لگانا ہے تو لہٰذا اب مزید ٹیکس پہلے ہی پٹرول بہت مہنگا ہو چونکہ کالی شکترین صاحب فرما رہے تھے ابھی پٹرول پر پچاس روپے لے بھی لگنی ہے تو یعنی جو لوگ دو سو تین تیس دو سو پین تیس کا خرید رہے ہیں ابھی پچاس روپے اس کے اندر مزید اضافہ بھی ہونا ہے اچھا جی اس کے علاوہ میں ذرا آپ کو بتا دوں کوئی بھی نہیں رہ گیا کوئی بھی نہیں رہ گیا آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں جس نے فائدہ نہ اٹھایا ہو ایک عویس نورانی شاہ شاہ احمد نورانی صاحب کے ساتھ بہت بڑی شخصیت تھی لیکن اگر عویس نورانی کی آپ شکل دیکھیں کرتوت دیکھیں اور گینڈا موٹا گینڈا جس میں نہ دین ہے نہ دنیا ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کھچ کھچ سی وہ شخصیت ہے اس کو بھی جی معاونے خصوصی لگا دیا گیا اس کو بھی عوضہ دے دیا گیا اس حکومت کے اندر صحافیوں کو نوازا گیا اس حکومت کے اندر کرپٹ اشرافیہ کو نوازا گیا اور اب جو رہ گئے تھے وہ بھی ان کو بھی مشیر بنا دیا گیا اور اس وقت مشیروں کی تعداد کوئی ساٹھ کے قریب پہنچ چکوی ہے لیکن اب مزید تیزی آئے گی آپریشنل رجیم چینج کے نتیجے میں جو میں آپ کو بنیادی نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں مزید تیزی آئے گی چیزیں مہنگی ہوں گی پاکستان دیوالیا ہوگا پاکستان کے حساسے بیچے جائیں گے امریکہ کو اڈے دیے جائیں گے اسرائیل کو سلیم کرنے کے حوالے سے باتشیت کے اندر تیزی آئے گی ہندوستان کے سامنے سرنڈر کیا جائے گا اور امریکہ جو کہے گا اس کی باتشیت مانی جائے گی اور اس امپورٹڈ سرکار کو مزید چلایا جائے گا اور پنجاب کے اندر یا جدر جدر بھی زمنی انتخابات ہوں گے یا کوئی کسی قسم کا بھی الیکشن ہوگا اس میں امران خان کو پوری ریاست زور لگا کے اور امپورٹڈ ہروا دیں گے تو یہ منصوبہ ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات